کی وستہ کراتا ہے اور ان کو چراکے لاتا ہے ادھر سے وہ بکرے یہ سوچتے ہیں کہ دیکھ ہمارا مالک ہمارا سوامی کتنا نیک آدمی ہے ہماری کتنی دیکھ بال کرتا ہے ہمارے لئے کتنی وستہ کر رکھی ہے یہ پسو پکسی بھی سمجھتے ہیں وہ ان کی بوتی اتنی ہے پسووں کی کہ یہ ہمیں چارہ چڑھاتا ہے ہمارے لئے جل کی وستہ کر رکھی ہے اور جب وہ کسائی ان کے اس جاتا ہے جوپڑی میں اس بکریوں کو بڑھا بولتے تھے پہلے اس کو چاروں طرف سے بڑھ کے اندر رکھا جاتا تھا تو کسائی تو جاتا تھا یہ دیکھنے کے کون سے میں کتنا گماس ہو گیا انہوں ہاتھ لاکے دیکھے اور وہ بکرے انہوں سوچیں یہ ہمارا سوامی ہم سے کتنا پیار کر رہا ہے وہ اس کو چاٹتے ہیں پیار کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کہہ کلوکہ ہو گئے ہو کتنا ماس ہو گیا کتنے گابک کہے گا اور پھر جب آجا اوپر آدیس اس کو کہیں سے کہ پانچ بکری تائی ہیں وہ نہ دیکھتا کس کا بیٹا کس کی بیٹی لٹھی لے کے موٹے موٹے چھانٹ لے جائے گا نو چل بھائی کسی کا بیٹا مرو کسی کی بیٹی مرو چاہے ایک کے ہی دونوں مرو اس نے تو اپنا عدیس سے پورا کرنا ہے اپنا عطمہ ہو یہ ستھی ہماری بتائی پرمیشور نے کہ تم ایسے پال رکھے ہو اس کال نے ایک لاکھ روز کھاو گا اور وہ بکریں اپس میں ہیں اور بچے اتپن کرتے ہیں وہ ویبستہ ہے اس رضوگن کی اور پھر ان میں ممتا ہے کوئی بکرا ان کے بچوں کو دوسرا بکری یا بکرا تھوڑا سا سینگ لادے تا دونوں اسے لڑنے جاتے ہیں اور اس کو مار مار کر دور پٹکاتے ہیں کہ میرے بچوں کو کیسے تو نے ایسے مارا اور وہی ویرتی آپ جی اور ہماری ہے جب تک ہمیں تتوہ گیان نہیں ہوتا تو پرماتما کہتے ہیں کہ جیسے کبیر پرمیشور بتاتے ہیں کہ تم جس کو بھگوان مانتے بھگوان نہیں تم نے دیکھے بھگوان جیسا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کتنی سندر ہوا چلا ہے کتنی اچھے یہ پدارت بنا رکھیں کیا جو سیو سنترے گے ہوں چنے جوار باجرے کیلے سیو سنترے اور کتنی اچھے نیچے سے سیتل زل میٹھا زل سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا اب اس ساری ویبستہ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے بھگوان ہمارے لیے بہت سویتھا پردان کر رہا ہے دیکھ پرمات مانو کسی ہو چھے سوریہ چاند بنا رہا ہے سمیں پر سوریہ اسطوریہ ہے سب بیبستہ کر رہا ہے کی اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اب اکسیڈنٹ میں دیکھ لیوں اکھوار مڈے لی سماچار پتروں میں کتا دو مر گیا کتا کٹھے پانچ مر گیا کتا کئی بیس بیس مر گیا کیک پریوار پانچ پانچ چر چر مر جاتے ہیں ایک ہی گاؤں کے ایک بار کہتے ہیں تیس آدمی پتیس آدمی مر گئے تھے کاؤڈ لیند جارے تھے اپنا اتماؤں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھگوان کی تواہجویہ درگتی کر رکھی کہتے ہیں اتم پرشا تو انے وہ پرمیشور تو سریشت پر بھول تو کوئی اور ہے پرماتما ایتی ادھارتے ہیں جو بھگوان کہا جاتا ہے اور وہی یہ لوگ ترے آویس سے بھی برتی آویس ورہ ہے وہ تینوں لوگ کمپرویش کر کے سب کا دھان پوسن کرتا ہے وہ آویناسی پرماتما اپنا اتماؤں یہ کال کون ہے یہ برما ویشنو محیز کا پتا ہے اور یہ کیا لیلا کرتا ہے اس نے پرتیگیا کر رکھیا کہ میں اپنے واسطویق روپ میں کسی کو درسن نہیں دوں گا یہ کسی کو ویشنو روپ میں درسن دیتا ہے تو اس رشی نے اس کو ویشنو مان کے کال کو اور مہا ویشنو نام دے دیا ویشنو پران میں یا سٹاٹھ جوہس کال ویشنو کال روپی ویشنو سے پرارم بھی اس کی مہیمہ اب دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے یہ سری ویشنو پران ہے اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے کون اس کا سمپادک ہے مونی لال گپت انوادک ہے مونی لال گپت اور گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے دیکھئے گا اس کا اپنے آتما ہم نے اپنے سدگرنتوں کو سمجھنا ہے ادھائی نمبر دو ادھائی نمبر دو شری ویشنو پران چار پرشت پہ نیچے دیکھو یہ دویج پربرم کا پرثم روپ پرس ہے یہ کال نا پربرم کا ہے کال نا پربرم کا پرثم روپ پرس ہے یعنی پرسٹ ایمپریسن تا ہی سا دیکھا ہے یہ بھگوان ہے اور پھر کیا لکھا ہے کال اس کا پرم روپ ہے اصلی روپ تا کال ہے یہاں دیکھو پانچ پرشت پر یہ میترے پرلے کال میں پردھان یعنی پرکرتی کے سامنے اوستان ستھیت ہو جانے پر اور پرس کے پرکرتی سے پرثک ستھیت ہو جانے پر ویشنو بھگوان کا کال روپ پرورت ہوتا ہے یہ یہاں ویشنو اس کال کو کہتے ہیں یہ کال ویشنو یہ ستوگن ویشنو نہیں اس کا پتہ ہی ویشنو اس کے بارے میں کہا ہے یہ کال ہے پنیاتمہ شریمد بھگوط گیتہ کا گیان اس کال نے شری کرسن میں پرویس کر کے دیا کیسے دیا کہ شری کرسن جی پہلے منع کر رہے تھے کہ ید نہیں کرنا بہت ہنی بتائی ید کی دونوں کو کوروں کو بھی پانڈوں کو بھی لیکن کال نے ید ظلم کروانا تھا شری کرسن جی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں ید میں ہتھیار بھی نہیں اٹھاؤں گا شری کرسن جی یہ سوچ رہے تھے کہ سائد میرے منع کرنے سے ید ٹل جا پانڈوں نائٹ جا منع کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ید بھی کال نے کروایا اب ارجن وہاں جا کر منع کرتا ہے کہ بھگوان میں نہیں لڑوں کس نے ماروں یہ کہا چاچے تاؤں کے بھائی بتیجے بتائیے کل ہم اکٹھے کھاتے پیتے تھے اب کس نے ماروں ہاتھ نہیں اٹھے تب اس کال آگیا شری کرسن میں نا شری کرسن تک ہے جی تک تل بھائی کیونکہ شری کرسن جی تو آپ رن چھوڑ کب آگے گئے تھے اس ظلم کو ٹالنے کے لئے جب کال نے وہاں مطرہ پچڑ آئی کی تھی اور موچکند کی گفہ میں جا کر چلے گئے تھے اور موچکند کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا تھا کال نے موچکند کو کرسن مان کر اس کی ٹانگ مروڑ جی کے کھڑا ہو توٹو چھپ گیا اور موچکند ایک ایسا راجہ تھا اس میں شک دی تھی کہ چھے منہ جگڑا کرتا تھا لڑیا کرتا لڑائی کرتا تھا چھے منہ وہ سویا کرتا تھا اور سوتے سے میں اس کو کوئی کچھی نیند اٹھا دے ادھوری نیندرہ سے جگہ دے ہوئے اس کی آنکھوں سے اگنی وان چھوٹتے تھے ان سے وہ کالے بنوارا گیا شری کرسن جی اکستری ہوتے ہوئے اور ید چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ایسا ظلم سے اچھا تو اس کو اس سے مروہ دو بڑیا ہے تو شری کرسن اس دن بھی کہہ دیتے کہ اردن چل ٹھیک ہے کیا رکھا چل وہاں دوار کاملہ ٹائم پاس کر دیو میرے پاس لیکن کال پرویس کر گیا اور پھر لگیا اس کو سمجھانے طرح کیا جاتا ہے تو کیا لے کر آیا تھا اور تو نعمت کار نے بنے جا میں نے مار رکھے ہیں اور اردن ٹال میں ٹوڑ کر رہے ہیں پھر گیان پچرچہ چلا جی اردن نے اکستائے دیو گڑھی ٹل جیا لیکن کال نے آخر میں دیکھیا کہ یہ تو بات نہیں مان رہا ہے اپنا وکرال روح دکھایا پھر اردن ڈر گیا اگر ایک بہر دکھا جاتا میرا آرڈ ٹال ہو جائے گا کھڑا 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 اور اردن کے سائیو دا اور ہاتھ جوڑ کہنے بھلا بھگوان جو تم کو گئے وہ یہ کر لوں گا اپنے اسی چطر بزروف میں آ جاؤ وہ سری وشنو مان رہا تھا کرسن نے اب دیکھو وہ کیسے پرویس ہوتا ہے یہی وشنو پران پرمان دے گی ایسے چلبل کرتا ہے یہ وشنو پران وہی ہے گیتہ پریس دور اپر سو پرپاسی تھے چطور تھنس یہ چطور تھنس اجھ ہے دو اس کا وہ پرتھ مانس تھا پہلے دو سو تیتیس پریسٹ پر دیکھئے گا پوروے کال میں تریتا یگ میں ایک بار اتی بھیسن دیو اسور سنگرام ہوا دیوتاؤں راکسسوں کا یدھ ہوا اس میں مہا بلوان دیتگن سے پراجیت ہوئے دیوتاؤں نے بھگوان وشنو کی ارادنا کی ابھی نمس سادنا تا وشنو کی کری اور پرگٹ ہو گئے وشنو روبدان کر کہ یوں کال تب آدھی انت سنن اسیس زگت پتی پالک سری ناران نے دیوتاؤں سے پرسن ہو کر کہا آپ لوگوں کا جو کچھ ابھیسٹ ہے وہ ہے میں نے جان لیا ہے اس کے ویسے میں یہ بات سنیے راج رسی سساد کا سساد کا جو پرنجے نام پوتر ہے اس اکستریہ سریشت کے شریر میں میں انس ماتر سے سوم اوترین ہو کر ان سمپون دیتوں کا ناس کروں گا آتا تم لوگ پرنجے کو دہتوں کے ود کے لیے تیار کروں یوں کال نوولا تم اس سساد کے پوتر پرنجے نے لڑائی کے لیے تیار کر دو میں اس میں بوت کی طرح پرویس کر جاؤں گا اور پھر انہیں مار جاؤں گا آگے دیکھو ایک اور پرنجے دکھاتے ہیں یہ تیس راج دھائے اور وہی چطورتھنس شریف وشمو پران پریش 242 پہ پوروے کالوں میں رساتل میں مونے نامک چھے کروڑ گندھ رہتے تھے انہوں نے سمست ناغ کل کے پردھان پردھان رتن اور ادھکار چھین لیے تھے گندھ رہوں کے پراکرم سے اپمانت ان ناغیسوروں دوارہ ستوٹی کی جانے پر اس کے سرون کرنے سے جن کی وکسیت کمل صدر سانکھیں کھل گئی ہیں ندرہ کے انت میں جاگے ہوئے ان جلس سے ہی بھگوان سرون دیویسور کو پرنام کر کے ان سے ناغ گنجے کہا یعنی وہ کال آکا پرگٹ ہوگیا وشن روپ میں ناغوں کے پاس بھگوان یہ وہ ننگے آنڈار وہ ننگے نہیں ان کا ناغ گوتر کے تھے وہ گن بھگوان ان گندرہوں سے اتپن ہوا ہمارا بھیک کس پرکار سانت ہو تب آدھی انترہیت بھگوان پرشوتم نے کہا کال نے یو ناساو کے پوتر مان دھاتا کا جو یہ پرکت سدامک پوتر ہے اس میں پرویشت ہو کر میں بھوت کی طرح بڑکے اس میں ان سمپن دوشت گندرہوں کا ناس کر دوں گا اپنے آتماؤں ایسے یہ کہتا ہے نا کال گیتہ میں چوتھے جائے کے پانچ میں اور نو سلوک میں کہ اردن تیرر میرے بہت جنب ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے زنم اور کرم دیب ہیں اب زنم تو صبح بتا دی تھی کیسے دیب ہیں کرم اس کے نو دیب ہیں یہ سامنے نہیں آتا شریف کرسن میں پرویش کر کے اور کتنا ظلم کروا دیا یو اس کا دیب کرم ہے جیسے اس پرنجے کے شریر میں پرویش کر کے اور اسوروں کا ناس کر دیا بھوٹ کی ترے ایسے ہی اس ناغوں کے حتمیں پرویش کر کے بھوٹ کی ترے اور ان ناغوں کا ناس کر دیا تو ایسے یہ گپت روپ میں سارے کال ہی ظلم کروا رہا ہے شریف کرسن جی نے پہلے کبھی اپنے آپ کو کال نہیں کہا اور اس کے بعد کبھی اپنے آپ کو کال نہیں کہا جب کال اس کے سریر سے نکل گیا پھر کرسن کا کرسن پھر بعد میں شریف کرسن سے پوچھا تھا اور جنہ کے بگون وہ گیتہ کا گیان مجھے پھر سنا دے شریف کرسن بولا بھائی اب وہ میرت یاد نہیں اور تو نے کیوں نہیں یاد رکھا تیری بودھی اچھی نہیں ہے اب دکھاتا ہوں مہابارت کے اندر اپنے آتماؤں ہم اپنے سدگرنتوں کو بھی نہیں سمجھ سکے یہ سدگرنت ہی بہت مردہ دے دیتے ہیں اس کے بعد بھگوان کی مہیمہ ہمارے سمجھ نہ جاتی ہے دیکھئے گا سنگسیت مہابارت دیوتی اکھنڈ اور پرکاسک تتہ سنسودک جیدیال گویند کا گیتہ پرس گورک پرسی یہ تا انڈرسٹوڈ ہے ان کا پرکاسک ان مدرک گیتہ پرس گورک پر اس کے چھت سو سٹسٹ پرسیت پر یہ چھت سو سٹسٹ پرسیت پر یہ اسو میگ میدھک پراؤ جنمے جے نے پوچھا برمن ستروں کا ناس ہو جانے پر ستروں کا ناس ہو جانے کے بعد مہاتمہ شری کرسن اور ارزن سبھا میں بیٹھ کر وارتہ لاکھ کر رہے تھے اس نے ان میں کیا بات چیت ہوئی ویسن پیان جی نے کہا